پاڑے سنا تو اس میں نعرے کا کیا چانس ہوگا ہے شیر پڑھنے کا کیا چانس ہوگا یہ تو ایک دھونا دھونا دو دھونا چار ہے اس میں تو کوئی دلچسپی کی بات نہیں ہاں یہ انفارمیٹیو ہوگی انفارمیٹیو بھی ہوگی ریفارمیٹیو بھی ہوگی اصلاح بھی کرے گی اور اصلاح بھی کرے گی دو رو کام لیکن یہ کہ اس میں آپ ہنسنے لگ جائیں یا رونے لگ جائیں یا کوئی شیر پڑھنے مزہ ہوا جائیں جھوم جائیں یہ چانسی اس میں نہیں ہے بات ہے سمجھنے والی ایران میں اس عقیدے کے پھیلنے کی کیا بنیاد ہے کہتے ہیں دراصل نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ایک سو چالیس برس پہلے اور بعد راویوں نے کہا ایک سو بائیس برس پہلے اس کی تعداد سالوں کی کچھ ہو مگر واقعہ یہ ہے کہ مجدقی سسٹم اس ملک میں جاری کیا گیا تھا جس میں آج کے سیاسی ہنرمندوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ جناب پیسہ جو ہے اس کی تقسیم غلط نہیں ہونی چاہیے سب کے بعد ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس طرح اپرچونٹیز جو ہیں سب کو ایک جیسی ملنی چاہیے جو کچھ بھی نہیں پڑا اس کو بھی اتنے ہی ملنا چاہیے جو پڑ پڑ کے مر گئے اس کو بھی اتنے ہی ملنا چاہیے یہ سیاسی ہنرمندوں نے اپنی زہانت کے زور سے یہ تجدید کی ہے یہ اپنے وقت کے مجددین تسلیم ہوتے ہیں سیاسیات کی دنیا میں مگر ان سے یہ پوچھو کہ اس مجدد کی جو سسٹم کے جو امتیاز تھا اس کے امیننسز تھے وہ کیا تھے اس کے امتیازات کیا تھے اس نے ایک قانون یہ بنایا ہوا تھا کہ زر اور زن یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے جس طرح پانی مبا ہے جس چشمے پہ گیا اپنی مرضی سے پیئے کسی کو روکا نہیں جا سکتا اگر پیتا ہوا پایا گیا پکڑا گیا تو اس کو کوئی سزانی دی جا سکتی کہ پانی مبا ہے اس طرح عورت نہ بہن کی تمیز ہے نہ بیٹی کی تمیز ہے جس کے پاس گئی ہے اس کی ہے اس کو چھوڑے کی طرح وہ استعمال کرے مبا چیز ہے جسے زمین پر پشاب کرنا ہے یہ مبا ہے جس جگہ چاہے سوائے مقامات مقدسہ کے جہاں چاہے پشاب کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں اسی طرح عورت کا تقدس اس ملک میں نہیں تھا پرشن امپائر میں یہ بات مسلمات میں سے تھی کہ عورت کسی کی کے ساتھ ایسا اس کا رشتہ نہیں کہ وہیں ٹھہرے نہیں آتے جاتے راہی کوئی حبا کی جائے کوئی مزایکہ نہیں جس کے پاس جائے وہ بیوی سمجھ لے خواہ ماں کی جگہ ہو کوئی مزایکہ نہیں چونکہ اس ملک میں اس جنسی تعلق کو ایسا عام کر دیا گیا تھا غرض کیا تھی غرض وہی تھی جو آج سیکشن ٹونٹی ایٹ کے ماتحت کہتے ہیں بچوں کو سکولوں کالجوں میں جنسی تعلقات سکھاؤ اب اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنسی تعلقات سکھانے کا کوئی ملک کو فائدہ ہے ایکانومی سیو ہوگی اس سے کوئی سیتیں بہتر ہوگی کوئی ملک اور قوم کا روپیہ پیسہ بچے گا کوئی بے رزگاری کا مداواہ ہوگا کوئی ایڈیوکیشن بڑھے گی اس تعلیم کا فائدہ کیا ہے سیاسی فرماؤں رواؤں کا یہ مزاج ہے وہ چاہتے ہیں ہمارے ماتحت لوگ کسی ایسے کام میں غرق نہیں ہمیں نہ چھیڑے یہ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پائے تہتوسرا سے لے کر کے اوجسریہ کے پرے تک ہوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہمیں نہ چھیڑے وہ سمجھتے ہیں نئی مسئلوں کو جنسیات میں ایسا علچہ دو کہ وہ جس طرح جانور ایک دوسرے کے پیچھے پھرتے ہیں اس طرح یہ پھرتے رہیں نہ یہ ہم سے چھیڑے نہ ہمارا اقتدار جائے وگرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں اس کا بھی یہی سرسن تھا مزدک نے وہ ایک سیاسی دانشور تھا اس نے کہا جب تک ان کا دین و ایمان نہ لوٹا جائے عورتوں کے ساتھ تعلقات کو عام نہ کر دیا جائے اس وقت تک لوگوں کو سیاسی شعور سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا اس بنیاد پر اس نے اس بات کو عام کر دیا اب وہ متائیس سسٹر پہلے سے وہاں چل رہا تھا عورت کے بارے میں ازادی اب جب اسلام وہاں پہنچا تو انسان اپنی فطرین میں خودگرض واقع ہوا ہے انہوں نے دیکھا وہ کیا کام کریں جس سے ہماری سابقہ تہذیب بھی محفوظ رہے ہماری ازادیاں بھی قائم رہے اور ہم مسلمان بھی کہلائیں یہ علاقائی ضرورتیں ہیں سیاسی ضرورتوں کے لئے مذہبی پیشواؤں پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے آپ تھوڑی نرمی برتے آپ بہت فنڈیمنٹلس تھے آپ بہت زبردست سخت آدمی ہیں ذرا نرمی برتے دیکھو مارٹن دنیا میں سے آپ جا رہے ہیں اب وہ باتیں کرتے ہیں جو آج سے دو چار سو برس پہلے کی تھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں آج سے پنگزہ سو برس پہلے کی تھی وہ باتیں کر رہا ہوں چہدہ سو برس پہلے کی تھی میرے سامنے ہے آئین نو سے لڑنا طرز کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں آج جو اس وقت آپ کے سامنے ٹرینٹی ہے مسئلہ تسلیس یہ مذہبی پیشواؤں کی فراق دلی کی یادگار ہے شاید آپ کو یہ پتا ہوگے نہ ہو بیزنٹیم جس آدمی نے پہلی مرتبہ استمبول کی بنیاد رکھی اس کا نام بیزنٹیم تھا اور یہ بیزنٹائن کے نام سے جو اس نے جگہ بنائی تھی اس کا استمبول کا پہلے نام بیزنٹائن ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چھ سو ساٹھ برس پہلے اس نے بنیاد رکھی دی پھر جو کانسٹینٹائن اول آیا اس نے تین سو تیس میں یعنی پورے نو سو برس کے بعد نو سو نوے برس کے بعد پھر اس نے اس کی تجدید کی اس کا چکے اپنا نام طرح کانسٹینٹائن اس نے اس کا نام کانسٹینٹی نوپل استمبول اسی کا ترجمہ ہے کانسٹنطنیہ اسی کا ترجمہ ہے تعریب ہے اس کی کانسٹینٹی نوپل یہ کانسٹینٹی نوپل جب پہلی مرتبہ عیسائیوں کی میٹنگ ہوئی اس وقت اس نے کہا پہ یہ جسنے مولوی ہو تم بڑے سخت ہو یار ایک کہتا ایک خدا ہے دوسرا کہتا دو خدا ہیں تیسرا کہتا تیر خدا ایک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں ایک کہتا ہے خدا کے بیٹے ہیں ایک کہتا ہے مریم خدا کی بیوی ہیں خدا اور یہ تینوں مل کر کے ایک خدا ہیں یہ یہ تینوں الگ الگ خدا ہیں اس سے تمہارا بگڑتا کیا ہے ایسے تمہیں کوئی اکل مند قسم کے آدمی نہیں ہیں جن سم مسائل کو اکموڈیٹ کریں کیونکہ اس کی سیاسی درست سب لوگوں کو ایک کٹھا کرنے سے بنتی تھی اب جو کچھ پر دباؤ ڈالا کچھ کو لالج دیا سارے کٹھے ہو گئے اس پر اجماعی امت ہو گیا کنسنسس ہے جی وہ جتنے نسٹورین جاکوبین ملکانین وہ سارے کے سارے ملکانیا نسٹوریا یاکوبیا سارے کٹھے ہو گئے سب نے مل کر کے کہا کوئی بڑی بات نہیں لیکن دو کے کیا یہ جو فنڈ ملتے ہیں یہ دو دو من کا بستر لے کے چلتا ہے مفت چلتا ہے یہنہوں نے ساری زندگی بھی خدا کے نام کا قدر بھی یہ تھیلی پہ تھوکا نہیں ہے یہ آدمی یہاں سے امریکہ بستر باندھ کے چلا جائے ہے کوئی تک درجہ چارم کا ملازم چارٹر پھرے ایک سال میں امریکہ کے کرے ہے اس کے لئے ہے یہ اس کے لئے یہ کام بڑا پرانا چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ تبلیغ بڑا پرانا ہے انہوں نے مل کے کہا جناب سارے ہی ایک جیسے ہیں آج دارہ ہے نا سارے ہی ٹھیک ہیں سارے ہی مسلمان ہیں جی یہ کرمہ پڑھ سنی مت کہو سارے ہی مسلمان ہیں یار سارے مسلمان کہتے ہیں مرزائیوں کو بھی تم شامل کرنا پڑے گا جو عدرت صدیق اکبر دل کو مسلمان نہیں سمجھے ان کو بھی مسلمان سمجھنا پڑے گا جو عدرت قرار کے اسلام کو نہیں مانتے ان کو بھی مسلمان نہ ماننا پڑے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کفر تو دنیا میں رہا ہی کچھ نہیں توہی تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندد و عالم سے خفا میرے لگے اگر یہ کام اتنا ہی کھلا ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام یہ فراخ دلی کہ انہوں نے برد سکے نہ اپنے چچاؤں کو ماف کر سکے نہ چچیروں کو ماف کر سکے نہ خاندانی قرابدداروں کو ماف کر سکے حتیٰ کہ راتوں رات اپنا وطن مالو چھوڑنا پڑا انہوں نے کہا وطن چھوڑ سکتا ہوں اپنا مشن نہیں چھوڑ سکتا اگر یہ قیر ضروری بات ہوتی تو نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سخت اقدامات سے گزرتے کبھی نہ گزرتے اب جناب انہوں نے کانسٹینٹین آپل فسٹ نے کانسٹینٹین فسٹ نے کانسٹینٹین آپل میں کسٹنطنیہ میں بیٹھ کے یہ پہلی مرتبہ غالباً یہ تین سو تیرہ کا ماجرہ ہے کہ اس وقت یہ کانسٹینٹین بنی اور انہوں نے یہ تیہ کر لیا مان لیا کہ آج کے پہلے جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ بائبلہ بھرنباز جتی اس پر عمل سٹیکٹ نہیں کرتے تھے لیکن وہ بڑی سخت ہے یہ دوسرے جو ہے نا ان کو آج سے بات کہنو نائز کرو ان کو سرکاری کتابوں کا درجہ دو تاکہ وہ فلیکسیبیلٹی اس میں آ جائے اور ہماری گورنمنٹ کے آلات ذرا آسانی سے چلنے لگے کیا مطلب لکھلا اگر اس وقت کچھ لوگ فانسیاں پا جاتے دین اصلی آلت میں بچ جاتا لیکن افاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوے حریری ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہر آدمی ہم سے پیار کرے ہر آدمی ہمیں اچھا سمجھے گالیاں کوئی نہ دے لیکن کوئی ہمیں مارنے کے لئے تیار ہیں کوئی گالیاں دینے کے لئے تیار ہیں مگر یہ سب کچھ کرنے کا کیا مطلب ہے بجر میں عشقے تو امی کشند و غوغائس بجر میں عشقے تو امی کشند و غوغائس تو نیز بر سر بام آکے خوش تماشائس ہی محبوب تیری محبت کا مجرم ہوں وگر نہ سو ساتھی کا کچھ نہیں گوایا ہمیں اے مدینے والے حافظ شیرازی کا کلام ہے حافظ شیرازی چشتی ہے بجر میں عشقے تو امی کشند و غوغائس تونیز بر سر بام آکے خوش تماشائس تونیز بر سر بام آکے خوش تماشائس اب سمجھائی جیوغرافیہی طور پر کیا اثر پڑا اسلام پر واقعا جا غریب نواز تیری زہانت و قربان